اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس ہے ویوو کا وی اکانوے وی اکانوے وی ترانوے وی پچانوے وی اکانوے سی جو جتنے بھی یہ مادل ہیں یہ سب جو ہیں ان کا پاور بٹن کا لنک جو ہے سیم ہوگا تو آج میں آپ کو اس کے پاور بٹن کا لنک بتاؤں گا کہ اس کا اگر پاور بٹن کا جو پاور بٹن کی جو سپلائی ہے وہ نہ آرہی ہو تو اس کو ہم کیسے اکے کر سکتے ہیں اس کا جو پاور بٹن کا لنک ہے وہ پہلے تو اس کے بٹن سے سٹیپ تک آئے گا سٹیپ کے جو چار پوائنٹ ہے یہ والیم بٹن اور پاور بٹن کی مکمل سٹیپ ہے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کون سے بٹن جو لے رہے ہیں پوائنٹ ہے وہ پاور بٹن کے ہیں اور کون سے جو ہے اس کے والیم کے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو میں اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے پوائنٹ ہے اس کے یہ دیکھیں اس کے چار پوائنٹ ہے ابھی ہم آپ کو یہ سائیڈ بے دیکھ لیں یہ اس کی سٹیپ یہ اس کے پاور بٹن اور اوپر دو والیم بٹن لگے ہیں یہ تینوں بٹن ایک ساتھ ہوتی ہیں یہ مکمل سٹیپ ہے تو اس کا جو پاور بٹن کا لنک ہے وہ میں ابھی آپ کو قریب کر کے پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا جو پہلے نمبر والا پوائنٹ ہے یہ بھی اس کا پاور بٹن کا ہے یہ یہ پاور بٹن اس کا جو ہے یہ پہلے نمبر والا پوائنٹ یہ اس کا پاور بٹن کا ہے اور ادھر سے جو پہلے والا کہا ہے وہ بھی اس کا پاور کا ہے لیفٹ سائیڈ سے پہلے نمبر والا اور رائٹ سائیڈ سے پہلے وہ نمبر والا یہ دونوں اس کے پاور کے پوائنٹ ہیں پاور آن آف کے تو اس کو بورڈ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈ ہے اس کے یہ یہ دیکھیں یہ اس کا جو left side سے پہلے نمبر والا یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کا board لگا ہوگا تو اس کو ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا جو اس side سے پہلے نمبر والا اور اس side سے پہلے نمبر والا یہ دونوں اس کے power کے لنک ہیں اگر اس کا یہ یہ جو ہے پہلے نمبر والا یہ point جو ہے یہ اس کا plus point ہے جو step سے ہوتا ہوا جو دیکھیں ادھر سے یہاں تک آئے گا یہ دونوں point ہے نا تو اس کا جو ایک point ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے کون سا جو plus ہے یہ دیکھیں یہ ہم ان دونوں کا آپس میں ملائیں گے تو یہ ہمارا set on ہوگا اگر یہ direct ہم اس کو board کو check کرتے ہیں ایسے ہم ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری جو step ہے یہ damage ہے یا اس کا power button خراب ہے تو ہمیں اس کے اس سے next کوئی بھی چیز ایسے ہمیں on کرنے سے ہمارا mobile on ہو جاتا تو ہمیں next کسی چیز کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی چیز کو repair کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہمارا جو ہے power button نہیں کام کرتا تو پھر اس کے لیے یہ back side یہ دیکھیں جیسے یہ اس کے اوپر cover لگا ہوا ہے ایسے اس کے اوپر بھی ایک cover لگا ہوا تھا وہ جو وہ اس کا میں نے remove کر دیا تو اس کے بعد اس کا جو link ہے جو power button کا link آئے گا وہ اسی area میں یہ دیکھیں یہ جو area ہے اتنا area اس area میں اس کا power کا link آئے گا یہ آپ کو میں قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو resistance نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جو resistance ہیں اس کے black پڑی resistance جو protection resistance لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ والی resistance اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس سائیڈ والا یہ اس کا power button کے plus کا point ہے ایک power button کا جو ہے وہ ground ہوتا ہے اور دوسرے نمبر والا جو switching والا ہوتا ہے تو اس کا link ہے اس point سے یہ دیکھیں ادھر سے ہو کے اس resistance پہ اس resistance کے بعد یہ دیکھیں ادھر سے اوپر تک آئے گا اس کا اس کے بعد یہ ہوئی CPU میں جاتا ہے اس کا دوسرے جو اس کے بعد اس کا جو یہ دیکھیں یہ نمبر یہ ہے اس کا ground ٹھیک ہے یہ ground ہے اور یہ جو point ہے یہ اس کے back side پہ یہ جو resistance لگی ہوئی ہے اس resistance کے اوپر والی سائیڈ پہ اس کا link آئے گا اگر ہمارا power button کام نہیں کر رہا تو ہم simply اس کا یہاں سے یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہ resistance تک ادھر تک ہم اس کا جمپر کر دیں گے اور ہمارا جو ہے power button وہ work کرنا شروع کر دے گا ابھی میں آپ کو یہ اس کا board بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا board نظر آ رہا آپ کو یہ اس کے جو power کے point ہے یہ board کے اس میں سے یہ والا point جو ہے یہ اس کا negative point ہے ground ہوتا ہے اور یہ والا point جو ہے اس کا جس پہ یہ آپ کو red نظر آ رہا ہے یہ والا اس کا plus point ہے تو یہ جو ground والا ہے یہ تو کہیں پہ بھی لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا تو جو red والا ہے اس کا جو ہے link وہ back side پہ یہ دیکھیں اس resistance تک آئے گا یہ جو resistance نظر آ رہی ہے آپ کو اس resistance تک اس کا جو ہم نے jumper کرنا ہے اگر اس کی value ادھر تک نہیں آ رہی ہوگی تو ہم تو عمومن جو ہے 99% جو ہے وہ فارٹ ادھر ادھر ہی آتا ہے تو یہ بھی فارٹ صرف water damage ہونے کی وجہ سے آتا ہے تو یہ جمپر کرنے سے آپ کا فارٹ سو فیصد اوکی ہو جائے گا دوستو امیدہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہیں